سامین آج قید عاظم کی علالت اور وفات کا تفصیلی ذکر رہے گا ایسی ملومات نسل نو کے لیے علمی لحاظ سے تو انتہائی مفید ہوتی ہیں مگر تحریروں کی جان لیوہ سچائیاں انسان کو عجیرن کر جاتی ہیں کون سوچ سکتا ہے کہ بابا قید نے آخری وقت ایک ہٹارہ ایمبولنس کے اندر تڑپ کر جان دی تھی جب آخری لمحات کا انسان ذکر سنتا ہے تو پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے قید عاظم نے اپنی پرواہ کیے بغیر شب و روز مملکت خدا داد کے لیے وقف کر دیئے تھے قید کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر ذاتی ڈاکٹر رحمان سے معانیہ کرواتے ڈاکٹر نے دوائیاں تجویز کی جن کے بارے میں کافی جرہ کے بعد ڈاکٹر کی تشکیز سے اختلاف کیا اور قید نے کہا کہ مجھے ملیریا نہیں ہے مجھے کام کی کسرت نے نڈھال کر رکھا ہے اس لیے آرام کی ضرورت ہے مگر میں آرام نہیں کر سکتا جون 1948 میں کراچی کی گرمی سے نکل کر کوچہ چلے گئے وہاں چند دن بعد ہی طبیعت سبھلنے لگی یکم جولائی کو سٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتائی تقریب تھی جہاں قائد شرکت کا وعدہ کر چکے تھے چنانچہ ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود کراچی آئے ہوائی سفر سے ان کی حالت خراب ہو گئی سارا دن بستر پر رہے اور تقریب کے وقت پر پنڈال پہنچ گئے دوران خطاب ہر شخص نے اندازہ لگا لیا کہ ان کی صیحت کتنی خراب ہو چکی ہے کیونکہ ان کی آواز با مشکل سنی جا سکتی تھی تقریب کے اختتام پر واپس گورنر جنرل ہوس پہنچے تو جوتوں سمیت بستر میں لیٹ گئے تاہم اسی شام امریکی سفیر کی رہشگاہ پر منع کردہ استقبالیہ میں شرکت کی وہاں بیماری ان کی خوش مزاجی کے نیچے دبی رہی کراچی میں پانچ روز کام کرنے کے بعد پھر کوچھا چلے گئے چودہ جولئی انیس سو اٹھالیس کو مسلسل خرابی حیثیت کی وجہ سے زیارت چلے گئے یہاں بھی قید آزم تفصیلی معانی سے کتراتے رہے مگر چند دن بعد اکیس جولائی کو محترمہ فاطمہ جنہ نے قید کے پرائیویٹ سیکٹری فروخ آمین سے کہا لاہور سے کنگ ایڈورٹ میڈیکل کالج کے پرنسیپل کرنل الہی بخش کو زیارت بھیجوائے 23 جولائی کو کرنل الہی بخش پہنچ گئے اگلی صبح انہوں نے تفصیلی معانی کیا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا میدہ ٹھیک ہے لیکن مسینے اور فیپڑوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے لیے خون اور تھوک کا معانی کروں گا 9 اگست 1948 کو ڈاکٹر الہی بخش نے مشورہ دیا کہ زیارت کی بلندی مریض کے حق میں اچھی نہیں ہے مریض کا بلڈ پریشر کم ہو گیا اور پاؤں پر ورما گیا ہے زیارت سے روانگی کے وقت کیا نے مریضوں والے لباس میں سفر کرنے سے انکار کر دیا فاطمہ جنہ ان کا نیا سوٹ نکال کر نائی میچنگ ٹائی اور پھول لگا کر نیز چمکدار شوز پہن کر سٹریچر پر ریزیڈنسی سے نیچے آئے اور بڑی بمپر کار میں آہستہ آہستہ کوچہ کی طرف روانہ ہوئے چودہ اگست انیس سو اٹھالیس کو قوم کے نام ایک پیغام بھی دیا کوچہ آ کر چند دن بعد وہ اس قابل ہو گئے کہ کمرے میں چہل قدمی کرنے لگے انہوں نے انگور اور آڑو کھائے اور ایک دن اپنے موالے سے کہا کہ ڈاکٹر میں سگرٹ پینا چاہتا ہوں میں نے کئی روز سے سگرٹ نوشی نہیں کی ڈاکٹر الائی بکس نے کہا یس سر صرف ایک سگرٹ اور فاطمہ جنہ نے اسے سگرٹ لا کر دیئے شام کو ڈاکٹر آیا تو دیکھا آشٹرے میں پانچ ٹکڑے پڑے ہیں مریض نے کہا جی ڈاکٹر میں نے پانچ سگرٹ پیئے ہیں لیکن ان کا دھوہ نہیں نگلا اور پھر کھل کھلا کے بچوں کی طرح زور سے ہنسے ستائیس اگست کو عید الفطر کے موقع پر قوم کے نام پیغام دیا انتیس اگست کو اچانک ان کی قوت ارادی جواب دینے لگی یکم ستمبر انیس سو اٹھالیس کو ڈاکٹر نے فاطمہ جنہ کو بتایا کہ قید کے دماغ پر بیماری کا حملہ ہوا ہے پھر ان کی حالت خراب ہونے لگی پانچ ستمبر انیس سو اٹھالیس کو نمونیے کا حملہ ہوا پاؤں پر سوجن اور جسم پر سرخی مہل داگ پڑ گئے نو ستمبر کو حالت تشویشناک ہو گئی دس ستمبر انیس سو اٹھالیس کو کرنل الائی بخش نے فاطمہ جنہ کو بتا دیا کہ امید کی کوئی کرن باقی نہیں اگلی صبح کوچہ کے ہوائی اڈے پر تین تیاریں اترے جن میں ایک تیارہ قید آزم کا بھی تھا دوپہر دو بجے قید کو سٹریچر پر کوچہ ہوائی اڈہ لائیا گیا تو جہاز کے عملے نے سلامی دی جہاز نے کوچہ سے کراچی کے لیے پرواز کی اور سات ہزار فٹ بلندی پر چلا گیا جس سے قید کو اکسیجن کی شدید کمی کے بیس ماسک لگا دیا گیا سوہ چار بجے جہاز کراچی کے ماری پور ائرپورٹ پر اترا تیرہ ماہ قبل اسی مقام پر لاکھوں پاکستانی اپنے مسیح کے استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے مگر آج صرف ہاتھ اٹھا کر جواب دینے والے چند آدمی تھے کیونکہ قید کی کراچی آمد کو خفیہ رکھ گیا تھا وزیراعظم کو بھی ہدایت تھی کہ وہ گورنر جنرل اور بابا قوم کے استقبال کے لیے ائرپورٹ نہ آئے جہاز کے پاس کرنل جیفل نولز کڑے تھے اور انہوں نے قید کا سٹریچر بہر جاتے دیکھا اور جب سٹریچر کا رخ سورج کی طرف ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ قید آزم نے اپنا ہاتھ چادر میں سے نکالا اور آنکھوں پر رکھ لیا تاکہ سورج کی روشنی ان پر نہ پڑے سٹریچر ایک فوجی ایمبولنس میں رکھ دیا گیا فاطمہ جنہ اور سسٹر دنہم بھی سال سوار ہو گئیں تقریباً چار میل کا فاصلہ تائے کرنے کے بعد گاڑی مہاجروں کی گنجان بستی سے ذرا آگے پہنچی جو انجن نے ہچکی لی اور پھر اچانک بند ہو گیا فاطمہ جنہم آئی برادر میں لکھتی ہیں کہ پانچ منٹ بعد میں نیچے اتری تو بتایا گیا کہ ایمبولنس میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے میں کچھ دیر بعد اندر آئی تو قید نے آنکھوں سے سوالی انداز میں پہنچا میں نے جھک کر کہا کہ انجن خراب ہو گیا پیچھے کار پر ڈاکٹر الائی بکش اور دوسرے آ رہے تھے گرمی ناقابل برداشتی اور بیسوں مکھیاں قید کے چہرے کے نزدیک مر لانے لگی میں اور سسٹر ڈینم باری باری ان کے چہرے پر پنکھا دیتے اور دوسری ایمبولنس کا انتظار کرنے لگے کم از کم ایک گھنٹہ انتظار کرنا پڑا فاطمہ جنہ کے بقول میری پوری زندگی میں کوئی گھنٹہ اس گھنٹے سے زیادہ طویل اور دردناک نہیں گزرا پھر دوسری ایمبولنس آئی اور ایک گھنٹہ بعد چھے بجھ کر دس منٹ پر قید گورنر جنرل ہاؤس پہنچے ڈاکٹروں نے معینہ کیا اور ایک دوا پلانے کی کوشش کی لیکن دوا حلق میں اترنے کی بجائے دہانے سے بہر نکل گئی ڈاکٹر نے ایٹیں رکھ کر پینتی ذرا اونچی کر دی تاکہ دل کی طرف دورانے خون تیز ہو سکے پھر ٹیکہ لگانا چاہا لیکن رگیں بے جان ہو چکی تھی نو بچ کر پچاس منٹ پر کرنل علائی بچ نے کہا طاقت کا ٹیکہ لگایا ہے آپ بہتر ہو جائیں گے اس پر قید نے سر کو جنبش دی اور کہا اب میں نہیں بچوں گا پھر وہ سو گئے فاطمہ جنہاں ان کے پاس تھی ان کے بقول پھر انہوں نے اچانک آنکھیں کھولیں اور سر گوشی میں بات کرنے کی کوشش کی فاتی خدا حافظ اور پھر رک رک کر کلمہ پڑھا ان کا سرائستگی سے دہیں جانب ڈھل گیا اور آنکھیں بند ہو گئی رات دس بج کر پچیس منٹ پر ان کے روح پرواز کر گئی انہیں آبے زمزم میں ڈبویا کفن پہنایا گیا اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھڑکا جانے والا تربی تبرکن چھڑکا گیا جس شان سے قید آزم کا جنازہ اٹھا اور ان کی وفات پر دلی گم کا اظہار کرونوں بندگان خدا نے کیا جس کی مثال ملنا موحال ہے سامین اتنی تاریخی کہانی سننے کے بعد بھی اگر آپ لوگ ایک کمنٹ نہیں کرتے تو آپ کے ذوق و شوق کی بھی ہمت ہے ہمیشہ کی طرح گزارش یہ بھی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا